اچھا جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کے دو انٹرفیس نیزے ہیں ہمارے پاس آہ سلم کے ایک یہ لائپریر انٹرفیس ہے اور دوسرا ہمارے پاس اس کا انٹرفیس تھا وہ کون سا تھا وپیک تھا جو یوزر انٹرفیس تھا تو یوزر انٹرفیس تو میں آپ لوگ اللہ کے بتا دیا ہے کہ صرف لوگل ہوت roman志 ایٹی اٹی نائن لے کے تو آپ لوگ کا یوزر انٹرفیس اوپن ہو جائے گا کہ جس دو ہم کہتے ہیں آپ ایک ٹھیک ہے یہ آپ ہمارے پاس اوپن ہو گئے ہیں دوسرا جس پہ ہم نے انٹری کرنی ہے تو انٹری ہم نے آہ لوکل ہوس ایٹی ایٹی نائن پھر بولین ایڈمن اور انڈیکس ڈاٹ پی ایس پی اگر ہم یہ لیکنگے تو ہم سے یہ پوچھے گا کہ آپ کا یوزر نیم اور پاسوارڈ کیا ہے تو یوزر نیم اور پاسوارڈ ہمارا ایڈمن یوزر نیم میں ہم ایڈمن لیکنگے اور پاسوارڈ میں بھی ایڈمن لیکنگ اور لاغن ہو جائیں گے لاغن ہونے کے بعد اب ہم کتاب کی انٹری کیسے کریں گے وہ ذرا دیکھ رہیں ہم بیبلیوگرافی پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد ایڈ نیو بیبلیوگرافی ایڈ نیو بیبلیوگرافی پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم ٹائٹل دیں گے پر زمپل کوئی ٹائٹل ہے ہمارے پاس ایک کتاب دارا مجھے دے رہا ہے چلو فرضی کتاب لے رہتے ہیں چھوٹ پر زمپل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایم اے سی آر او میکرو ایکنومک تیوری ٹیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا آتر جو ہے آتر کو ایڈ کرنے کے لئے ایڈ آتر پر ہم کلک کریں گے اور آتر نیم میں ہم لکھیں گے وی اے آئی ایس ایچ جو لاس نیم ہے پھر کاما پھر ایم سی ٹیک ہے اس کا جو آتر نیم ہے وہ بھی ہم نے لکھی ہے آتر نیم لکھنے کے بعد انسرٹ ٹو بیبلیوگرافی اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آتر ایڈ ایڈ اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہاں سے پھر تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اس میں سٹیٹمنٹ آف رسپانسیبیلیٹی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سٹیٹمنٹ آف رسپانسیبیلیٹی میں آپ اس ایٹ اس لے کے آتر کو تو ایم سی وی اے آئی ایس ایچ یہ اس کا نام ہے آتر کا ایڈیشن اس کی کونسی ہے نائنٹ ایڈیشن ہے تو میں لکھ لیتا ہوں نائنٹ پھر تھوڑا سنیچے آتے ہیں اس کے آئیٹمز کوڈ بیج جو لکھا ہوا ہے تو اس میں میں لکھتا ہوں آپشن پہ کلک کرتا ہوں آپشن میں لوکیشن مجھ سے پوچھتا ہے میں مائی لائبری پہ کلک کرتا ہوں پھر اس کے بعد فارضان پر شلف مجھ سے پوچھتا ہے یہ شلف نمبر سکسٹین پہ میں نے اس کو رکھا ہے اس کتاب کو پھر توڑا سا میں نیچے آؤں گا کانٹن ٹائپ کونس آئے تو کانٹن ٹائپ میں میں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سوری جی ایم دی میں ٹیکسٹ بائی ڈیفالٹ سیلیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کا اس نمبر میں لکھتا ہوں ادھر اس کتاب کا اس بین نمبر ہے ایٹ ون ٹو 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 فور ڈیرو ٹو ٹو ٹری سیون ڈیرو ٹو ٹو ٹری سیون ٹو یہ اس کا اس بین نمبر ہے یہ میں نے ایٹ کر لیا ہے پھر توڑا سا نیچے آتے ہیں پبلیشر ٹھیک ہے تو پبلیشر اس کا کونسا ہے پبلیشر میں دیکھ لوں وائل ایسٹرن لیمیٹیڈ وائل ایسٹرن لیمیٹیڈ اور اس کی ایڈ نیو پر ہم کلک کر لیں گے تو یہ پبلیشر ایڈ ہو گیا ہے پبلیشر ایڈ پبلکیشن اس کی ایرہ پبلکیشن ہے نائنٹین نائنٹی تری نائنٹین نائنٹی تری پھر اس کے بعد پلیس آف پبلیشنگ جو ہے وہ کون سا ہے تو پلیس اس کا ہے نیو دلی نیو دلی جو اس کا ہے آہ پلیس آف پبلکیشن اس کو بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے تھوڑا سانی چاہتے ہیں کولیشن کولیشن میں ہم پیجنیشن لگتے ہیں ٹھیک ہے پار ایزامپل اس میں رومن پی جی نیشن ٹین ہے پھر اس کے کاما اور اس میں چھے سو ستاون پیجز ہیں تو چھے سو ستاون پی اے جی وی ایس میں نے لگ دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ یوزرز کو بھی پتا چلے کہ سکس پائی اور سیون جو ہے یہ اتنے پیجز ہیں اس میں پھر نیچے آتے ہیں کال نمبر اس کا کال نمبر میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے کال نمبر اس کا ہے تری تری نائن وی اے اس وی اے آئی تری تری نائن پھر سپیس وی اے آئی یہ اس کا کیا ہے کال نمبر ہے پھر سبجٹ کو میں ایڈ کرتا ہوں ایڈ سبجٹس تو یہ کون سے سبجٹس تھی لیٹر میں فیلال ایک ہی سبجٹ دے دیتا ہوں آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں کیوورڈ میں میں لکھتا ہوں میکرو ایکو نومکس ٹھیک ہے اور انسرٹ ٹو بیبلیوگرافی اس پہ میں نے کلک کیا ہے پھر اس کو میں کلوز کرتا ہوں سبجٹ بھی ہم زیادہ سبجٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر لینگویج کونسی ہے پھر جامپل یہ انگلیش کی لینگویج مطلب ٹکس لینگویج جو ہے انگلیش ہے میں نے انگلیش کو سلک کیا ہے پھر ایمیج کو اگر آپ سلک کرنا چاہے تو اس میں ایک ہے اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو ٹرائنگ سرچ ان ڈکڈک گو ٹھیک ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں یہ اگر آپ لوگ کو مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایمیج ہم نہ لیں ڈیریک ہی ہمیں آن لائن آہ اس کتاب کا ایمیج جو ہے وہ شو ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کا ایمیج ہمارے پاس ادھر آ گیا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے آہ سوری اس کو ہاں جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کا مین پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ہمارے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مین پیج اوپن ہو گیا ہے ہم کیا کریں گے اس کی یو آریل کو کاپی کریں گے اور پیسٹ یو آریل اس کو ادھر پیسٹ کریں گے پیسٹ کر لیا ہم نے اور ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے جب ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو اس کتاب کا ایمیج جو ہے ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گا پچھلے طریقے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس کی ایمیج کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور انسٹ کریں گے اور اس میں ڈائریک میں آپ کو طریقہ بتائیں کہ کیسے اس کی ایمیج آٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے پھر تھوڑا سامنیچے آتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں ایک چیز ہے جو آپشن یہ آئیٹمز کوڈڈ برانچ نہیں ہے اس میں آپشن میں ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ مطلب یہ سارے انفارمیشن لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتاب ہمارے پاس سیو ہو چکی ہے اگر اسی کتاب کو کوئی اپیک پیپر ڈوننا چاہتا ہے اب یہ کتاب میکرو ایکنامکس کی تھی میں لکھتا ہوں میکرو ایکنامک میکرو ایکنامک میں نے جیسے ہی لکھائے سرچ کروں گا پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میکرو ایکنامک تیوری جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے یہ کتاب ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک کتاب کو ایڈ کرنے کا طریقہ اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی انفارمیشن رہ گئے ہو تو فارجمپل اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اب اسی بیبلیوگرافی میں ہم سرچ کر سکتے ہیں اس کو فارجمپل میکرو ایکنامک تیوری ہے اس کا جو ایڈٹ کا جو پنسل ٹائپ بنی ہوئی ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کے ایڈٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ادھر اگر ہم سے کچھ انفارمیشن ایسی ہو جو رہ گئی ہو تو وہ بھی ہم انسرٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم سے کونسا ڈیٹا رہ گیا تھا ایڈ نیو آئٹم کا ایک سیشن نمبر ہم نے نہیں دیا تھا تو ایڈ نیو آئٹم پہ ہم کلک کرتے ہیں اور ادھر آئٹم کوڈ اس کو میں دے دیتا ہوں بارہ ہزار ایک ٹھیک ہے تو بارہ ہزار ایک جو ہے یہ اس کتاب کا آئٹم ہمارے پاس بارہ ہزار پہلے کہ میں نے بارہ ہزار دیا تھا نا تو فرزم پر بارہ ہزار دس اس کو ایک نمبر اسائن کرتا ہوں اور اس کو میں سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے بارہ ہزار دس میں نے اس کو دے دیا ایک سیشن نمبر تو یہ ہم سے مطلب رہ گیا تھا تو اگر رہ جائے تو پھر آپ اس کو کیسے ایڈٹ کریں گے اور پھر سیو کی بجائے اپ ڈیٹ کا بٹن جو اس پر آپ کی کریں گے جب اپ ڈیٹ کا بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ ریکارڈ آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنا کافی تھا ایک کتاب کے حوالے سے اس کو انٹر کرنے کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی question ہو تو آپ لوگ کر لیں otherwise پھر میں پانچ منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ممبر کی انٹری کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو ممبر کی انٹری اگر کوئی question ہو تو ٹھیک ہے نہیں otherwise میں آنوارڈ جا رہا ہوں میں ممبرشپ پہ آوں گا اب ہم یوزر کی انٹری کر رہے ہیں ممبرشپ پہ میں کلک کروں گا ممبرشپ پہ کلک کرنے کے بعد ہم ایڈ نیو ممبر پہ کلک کریں گے ایڈ نیو ممبر ایڈ نیو ممبر کی ہر ایک جو بھی بند ہمارے لیبری آتا ہے اس کو ہم ممبرشپ دیتے ہیں تو اس کو ایک نمبر ایسائن کرتے ہیں نا تو فارضام پر اس کو میں ایسائن کر رہا ہوں آہ zero zero two ٹھیک ہے zero zero two نمبر میں اس کو میں نے ایسائن کیا ہے ممبر نیم کون سا ہے فارضام پر یہ ہے ہمارے پاس آہ سنا اللہ ٹھیک ہے سنا اللہ ہم نے دے دیا اس کو ڈیٹا آو برت اس کی جو بھی ہے وہ ہم ادھر جی 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 ہاں ہم ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ریجسٹر میں جو اگر آپ منوری کسی کوئی انٹری کر رہے تھے نا تو ریجسٹر میں جو نمبر آپ نے اس کو الائٹ کیا ہے وہی نمبر آپ ادھر بھی لگ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں grade one zero one grade one zero two zero three zero four اس طرح ہم اس کو even year بھی ہم اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی انٹرنل میکنزم کے جس طرح آپ اس کو ممبر آئی ڈی الارڈ کرنا چاہتے ہیں جو سکول ریجسٹریشن نمبر ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اچھا اس کا for example data worth میں نے لکھ لیا تھوڑا سامنی چھے آتے ہیں expiry for example ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا اس کو ہم یہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے نا جی جی سکول لائبری میں اگر آپ data worth نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں یہ کوئی compulsion تو نہیں ہے انہوں نے option دیئے ہیں اگر آپ سکول لائبری میں تھوڑے سے information دیتے ہیں تو تھوڑے دے دیں اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یونیورسٹری میں بیٹھے ہیں کوئی public library میں بیٹھا ہے تو اس میں پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے data of birth کیا ہے کیونکہ اگر public library for example ان کی سکشن ہے کہ جو جو مینائلز ہے وہ اس کو یوز نہ کریں ان کا پھر الگ سکشن ہوتا ہے ادھر وہ انٹری کرتے ہیں تو اپنا مطلب یہ software صرف سکول کے لئے نہیں بنایا گیا سکول کے لئے بھی کالیجز کے لئے بھی یونیورسٹی کے لئے بھی special libraries کے لئے بھی public libraries کے لئے بھی تو اس لئے اس میں زیادہ فیچر مطلب زیادہ tags آپ کو نظر آئیں گے جو آپ فیل کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتی تو اس کو چھوڑ دیں دیکھو جو بڑے سکول ہیں جس طرح آپ نے city school system میں کام کیا ہے اس طرح بیکن اس کا بھی فیلال مجھے نہیں بتا لیکن بیکن ہائس کا بیکن ہائس کا مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا data کوہ پہ لے کے آئے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے تو اس میں جتنے بھی ان کی campuses ہیں ان سب campuses میں ہر ایک ہم تو کوہا یوز کر رہے ہیں کوہا جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سافر کوہ ہے لیکن سلمز میں نے اس میں اٹرننگ میں اس لئے رکھا ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلمز کو یوز کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر چھوٹی لائبری ہے تو اس کے لئے میں سلمز کو ریکمینٹ کرتا ہوں اور اگر بڑی لائبری ہے تو اس کے لئے کوہا کو ریکمینٹ کرتا ہوں ادروائز کوہا بھی اسکول میں ہے اسکول میں جس طرح میں نے کہا بیکن ہاؤسکول سسٹم ہے ایک بہت بڑا سسٹم ہے نا وہ لوگ بھی اس کو یوز کریں کیونکہ ایک بڑا سافر ہے پاکستان جتنے بھی ان کے campuses ہیں اس میں جو ہے مطلب سرور ان نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہی پہ اور باقی سب کو صرف یوزار نے پاسورٹ دیا تو بڑی بڑی اس کے لئے ہم کوہا کو یوز کرتے ہیں اور اگر ہم چھوٹی لائبری کی میں ایسے امن کرتا ہوں یہ میرے اپنی اپینین ہے ضرور نہیں کہ کوئی اور کوئی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ اور جاتا ہے جی جی دیکھو ہے جی ہم نے پڑھا ہے نا لیول آف انفارمیشن جب ہم لائبری سائینس پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیں بتایا گیا تا کہ لیول آف انفارمیشن ایک ہے فرسٹ لیول آف انفارمیشن ایک ہے سکن لوار انفارمیشن اور ایک ہی تڑل لوارت انفارمیشن تو فرسٹ لیول آف information میں information ہم کم دیتے ہیں وہ schools کے لیے ہوتا ہے پھر secondly all of information colleges کے لیے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل دے دیتے ہیں پھر thirdly all of information جو special libraries universities اور public libraries کے لیے ہم thirdly all of information جس میں ہم زیادہ information دیتے ہیں اچھا تو یہ میں نے data birth وغیرہ اگر میں نہ بھی لکتے ہو بھی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر register data اس کا اس کی آج کیا آ رہی ہے تو اس کی expiry کب ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی expiry ایک سال بعد فارجمپل ہم اس کی او کر رہے ہیں expiry بنا رہے ہیں تو ہم کیا لیکنگے ہم دوزار چوبیس تک اس کو اپنے پاس member رکھیں گے اٹھارہ تاریخ اٹھارہ جنوری دوزار چوبیس تک کیا ہمارے پاس member جوے ہو رہے گا اس کا ایڈریس ٹھیک ہے اس کا ایڈریس بھی ہم ادھر لکھ سکتے ہیں پر ایڈریس ٹھیک ہے اس میں نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو جو اس کا ایڈریس ہوگا جو ای میل ہوگا جو فون نمبر ہوگا وہ ہم ادھر لکھ سکتے ہیں فیلال میں اس کو ٹائپ نہیں کر رہا ہوں جو کمپلسی انفارمیشن ہے وہ میں دے رہا ہوں پھر براوز میں آپ یوزرز کا ایمیج دے سکتے ہیں اب اس میں دیکھ لیں کہ لوڈ کیمرہ پہ اگر ہم کلک کریں گے لوڈ کیمرہ تو ہم یوزرز کو کہیں گے جو ہمارا یوزر ہوگا جو میں مرشپ کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اچھا اس کیمرے کے سامنے آ جاؤ اور ہم کیا کریں گے اس کو کیپچر پہ ہم کلک کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ پکچر ہم نے اس سے نکال لی ہے تو مضبط میں اس میں سکیننگ وائرہ کی پھر ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم آہ سکول کی لائبری تو اس کو یوزر نے پاسپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اگر بڑی لائبری تو ہم اس کو یوزر نیم اور پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں یوزر نیم تو اس کا آگیا ہے zero zero two اور پاسپورٹ جو ہے اس کو میں فیلہ دے رہا ہوں one two three four five six confirm password one two three four five six اور اس کو میں save کرتا ہوں save کرنے کیلئے تھوڑا سا اوپر آئیں یہ save کا بٹن جو ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہ ممبر کی آئی ڈی ہم نے کیا کیے save کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سناولہ کے نام سے جو آہ وہ ایڈ ہو گیا ہے یوزر اور اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم کتاب ایشو کرتے ہیں تیسرا جو مین کام ہوتا ہے سافٹ لیئرز کا لائبری آٹومیشن سافٹ لیئرز کا ایک ہم نے کتاب کی انٹری کی ایک ہم نے یوزرز کی انٹری کی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو آہ ایشو کرتے ہیں ایک کوئی کتاب تو ایشو کرنے کے لئے circulation module پہ ہم کلک کریں گے circulation module میں جب کوئی آتا ہے ہم اس سے پوچھنے ہیں آپ کی آئی ڈی کیا ہے تو وہ کہے گا فرزامپل میری آئی ڈی ہے zero zero two میں start transaction اس پہ کلک کروں گا تو اس کی detail میں سامنے آجائے گا ہاں یہ واقعی یہی یوزر ہے پھر میں اس سے پوچھوں کن سی کتاب ایشو کرنی ہے وہ کہے گا کہ مجھے یہ کتاب ایشو کرنی ہے اچھا میں کہتا ہوں میکرو ایکنامک تیوری کتاب ہے میں اس سے پوچھوں گا اس کا extension number پتہ میں دیکھوں گا کتاب پہ تو extension number اس کا فرزامپل ہے بارہ ہزار ڈس ٹھیک ہے بارہ ہزار ڈس اس کا extension number ہے لون پہ جب ہم click کریں گے یہ کتاب اس کو ایشو ہوگی تو یہ تھا طریقہ یہ کتاب کو ایشو کرنے کا امید ہے آہ مطلب آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ پک کر لیا ہوگا تو یہاں تک فیلال کافی تھا انشاءاللہ کوئی اور مطلب آپ کی کیوریز ہوں مجھے آپ وارٹ سیف کر سکتے ہیں وقتن فوقتن اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو حل کر لیں کوئی پیشن ہو تو کر لیں ادھروائز اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر ہم نے return کرنی ہونا تو ہم نے کیا کرنا ہے quick return پہ click کریں گے circulation issue تو کر لیا quick return کے لیے item ڈی ادھر extension number لکھ لیں گے return تو کتاب return ہو جائے صحیح ہے تو circulation میں issue اور return اور کتاب کی entry اور users کی entry ہم نے آج سلم میں سیکھا آج کے session میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم سلم کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو انسٹال کیسے کریں گے اس کو run کیسے کریں گے اور اس میں ہم کام کیسے کریں گے امید ہے کچھ نہ کچھ آہ کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد بھی اگر کوئی issues ہوتا آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں thank you all of you مجھے برداشت کرنے کا مجھے برداشت کریں گے